اسلام علیکم آج میں ایک بہت اچھی رسپے لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزیگی ہے وہ ہے کیک جو بچوں کو بہت پسند ہوتا ہے اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے جو چیز چاہیے وہ ہے میدہ میدہ میں نے یہاں پہ دو کپ میدہ لیا ہے اور پرپرس فلارڈ اس کو کہتے ہیں اس کے بعد مجھے چاہیے بیکنگ پاودر کوکو پاودر انڈی کلین وینیلی ہے تین انڈوں کا بنا رہی ہوں اور ساتھ ہی میں اس میں بنیلا ایسنس کی بوٹل پڑی ہوئی ہے اگر یہ اپشنل ہے آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیں اس کے بعد ایک کپ تیل لیا ہے میں نے اور ایک کپ شگر لیا ہے یہ موٹی چینی تھی موٹی چینی کو میں نے اس کپ سے میجر کر کے پھر پیس آئے تو پیس گئی اتنی کونٹیٹی میں آگئی ہے اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی آپ چیزیں میجر کریں گے وہ ایک ہی کپ جسے میجر کیجئے گا جتنی بھی چیزیں میجر کریں گے اب جو ہے میں نے انڈی جو ہے وہ تین حدت جو ہے وہ میں پھیٹ کے رکھ لئے یہ میں ریکارڈ کرنا بھول گئی تھی یہ میں نے جو ہے وہ پہلے تین لیا اس میں چینی ڈالی اور تین اور چینی کو مکس کر رہی ہوں اب اس کے بعد میں اس میں جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے انڈا ڈالوں گی جیسے میں آپ کو دیکھ رہا اس پہ اب میں نے تھوڑا انڈا ڈالا اس کو جو ہے میں بیٹ کروں گی اس کے ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں میں کوئی بھی ایک پیپمنٹ یوز نہیں کر رہی کوئی بھی مشین ری یوز نہیں کر رہی ہوں یہ جو بھی ہے وہ میں ہاتھ سے کر رہی ہوں کام سارا اور دوسری بات یہ بس چینی پیسنے کے لئے آپ کو وہ مشین کی ضرورت ہوگی اتر وائز آپ تمام کام جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے آسانی سے کر سکتے ہیں اب تو اپنے ہی سارا انڈا ڈال دیا ہے میں نے اور اب جو ہے اس کو میں اچھے سے بیٹ کر لوں گی اس کو تھوڑی دیر جو ہے وہ تیل انڈے اور چینی ان تینوں کو تھوڑی دیر جو ہے وہ بیٹ کرنا پڑتا ہے ہاتھ سے تھوڑا جو اس میں آکھ میں درد بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ تھوڑا اچھے سے بیٹ کر لوں تو جو ہے وہ کیک کا جو اینڈ ریزلٹ ہوتا ہے وہ اچھا آتا ہے اسی لئے جو ہے اس کو بیٹر سے بیٹ کر جاتا ہے اگر آپ کے پاس بیٹر ہے تو آپ بیٹر سے بیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ گلینڈر میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں اس میں بیٹ کر سکتے ہیں اس جیسے آپ چاہیں مہدہ ہیں اس کو میں نے میجر کر کے رکھا ہاتا یہی دو کب جس میں میں نے تیل میجر کیا اسی میں میں نے میجر کر کے رکھ لیا تھا اور اب جو ہے اس میں بیکنگ پاودر ڈالنے لگیوں بیکنگ پاودر میں لیول کر کے چاہ کے چمچ، یعنی ٹی سپون جو ہے اگر جو ہے وہ ڈھائی چمچ جو ہے وہ بیکنگ پاودر یوز کیا تھا بچوں کو جو ہے وہ کےک وغیرہ بہت پاسند ہوتے ہیں اور اور آج کل ویسے ہی جو ہے وہ لوگ ڈاؤن ہوا ہے باہر سے چیزیں خرید کر بچوں کے لیے کھانا اچھی بات نہیں تو آپ گھر میں آسانی سے ایسا کیک بنا سکتے ہیں بہت آسان انگریڈینٹس ہیں ایزیلی بن جاتا ہے اب میں اس میں کوکو پاورڈر ڈالن ہوں یہ آپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیں پھر اگر آپ نہیں ڈالنا چاہے تو نہیں ڈالیں آپ کی مرضی مجھے کوکو پاورڈر پر سنجھ آپ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ جتنا بھی ڈال ساتے لیے میں یہاں پہ ڈالن ہی زیادہ ڈاک پسند ہے تو اس لیے جو ہے وہ میں نے زیادہ کوکو پاورڈر ایٹ کیا اس میں اب میں اس جو ڈرائے مکسر ہے اس کو میں نے مکس کر لیا اور اب اس کو بھی میں تھوڑا تھوڑا کر کے مکس کروں گا جیسے میں نے انڈا کیا تھا اسی تھوڑا تھوڑا ڈال کے اور پھر مکس کروں گا پھر مکس کروں گا پھر مکس کروں گا اس طرح سے ہوں توڑا تھوڑا مکس کروں گا کیک جو ہے وہ بچوں کا بہت ہی فیوریٹ ہوتا ہے اور عبداللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے کیک تو میں نے سوچا کہ ایک یونہ کیک کی ریسپی آپ لوگوں کو بھی دی جائے جو میں بناتی ہوں گھر میں بہت اچھا بنتا ہے صحیح بن جاتا ہے ایٹلیسٹ بہارگی کیکو سے بہت بہتر ہوتا ہے جو نورمالی بیکریوں سے ملتا ہے یہ دیکھیں ہم نے اور تھوڑا فلاہرز میٹ کیا ہے اور اس کو میں اکین مکس کروں گی اسی طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے سارا ہم ڈال کے مکس کر لیں گے تو وینیلا ایسنس کا میں یہ بتاتوں کہ یہ ٹوٹلی آپشنل ہے کیونکہ آپ کوکو پاودر اس میں ڈال ہوئے ہیں تو اس میں سچ وینیلا ایسنس کی میٹ نہیں ہے لیکن اگر آپ کو کمیٹ نہیں ہے تو کوئی مسلاہ نہیں ہے سی اپ↑ کے پیل کو 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 پاودر کھولاً اگر آپ کو 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 ڈال ہی اپنا سمیل ہے لیکن سی اگر آپ کو 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 پاودر بنائے تو تو اپڑا بداخل کوئی اپنا کو شو اور پہ struggles ہطام بے لکے دکھیں ایک ٹی سپون کو ڈالیں مکسچر میں مکسچر ریڈی ہو گیا ہے یہ میرے پاس سانچا تھا مجھے ملنی رہا تھا میں نے دیکھ چلی لیا چھوٹی میں نے اس کو اوائل سے گریز کیا اور اب میں اس پر فلار سپرنکل کرنی ہوں یہ اس لئے کرتے ہیں جب ہم کیک بنے تو کیک اس پر چپکے اس لئے ہم اس کو گریز کر کے اس کو ڈسٹ کرتے ہیں اس کے پاس ہمیں سارا مکسچر جو ہے اس میں ڈال رہی ہوں اور ہاں ایک اور بات میں آپ کو پتا دوں کہ جب آپ فلار اس میں ایڈ کریں گے تو آپ کو زور زور سے مکسنے کرنا آپ کو جنٹلی جو ہے یہ مکسچر کو جو ہے مکس کرنا ہے یعنی آپ زور زور سے پھٹیں گے آپ جنٹلی جو ہے وہ اس کو مکس کریں گے بہت آرام سے جو ہے وہ اس کو فولڈ کریں گے میں دیکھو انڈا تیل اور چینی کے مکسچر میں اب میں نے اس کو ٹیپ کیا اس لئے تاکہ جو بھی ایئر ہو وہ نکل جائے اب یہ دیکھچی ہے دیکھچی میں میں نے جو ہے وہ یہ رکھ دیا ہے کیک کا مکسچر یہ میں نے کچھ زیادے اوور سائز دیکھچی لینی تھی اور اس کو میں بند کر دوں گے اور اس کو چھوڑ دوں گے تو آپ کیک ریڈی ہو گیا ہے کیک ریڈی ہو گیا ہے یہ چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں چھوڑی ڈال کر دیکھیں اگر چھوڑی صاف ہے یہ کیک ریڈی ہے یہ ہے فائنل لک کیک کی آپ کو کیک کی ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی آپ ٹرائے کریے گا اور مجھے پیک دیچئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا یہ کیک اس کیک کی دو خاص بات ہیں ایک یہ کہ اس کو میں نے کسی ماشین بھی کے بغیر بنایا ہے سیکنڈ اس میں 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 نے اوون یوز نہیں کیا ہے اس کو دیکھچی میں بنایا ہے ہر کوئی بہت آسانے سے بنا سکتا ہے دیکھیں کتنی جو ہے وہ اس پیس سے دھوما اٹھ رہا ہے گرم گرم ہے اور سوفٹ بھی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو گھر میں بنا کر کھلائی ہے آج کل ویسی چھٹیاں ہیں بچے بہو رو رہے بچوں کو بھی اس میں سے آتھ تعمل کر لیچیں وہ بھی مزی سے جو ہے وہ کام بھی کریں گے اور جو ہے وہ منائیں گے بھی جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے